بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اپریٹر یعنی یہ کیا کرتا ہے یہ آپ کی جو بھی current value ہوتی ہے variable کے اندر اس میں ایک value کا decrement کرتا ہے اسے ایک value کم کر دیتا ہے ٹھیک ہے for example increment کا کرتا ہے اگر for example current value 4 ہے تو یہ اسے 5 کر دے گا اگر آپ کی decrement operator use کرنے تو اگر آپ کی value 4 ہے تو یہ اسے 3 کر دے گا ٹھیک ہے this is a increment or decrement operator اب next ہم نے یہ سکھنا ہے کہ ہم programming میں کس کس طرح سے increment increment operator کو لکھے سکتے ہیں دوستو ایک دیکھنے کا طریقہ ہوتا ہے پلاس پلاس ایکس ٹھیک ہے دوسرا ہوتا ہے ایکس پلاس پلاس ٹھیک ہے پھر ایک طریقہ ہوتا ہے مائنس مائنس ایکس پھر ایک طریقہ ہوتا ہے ایکس مائنس مائنس تو لہذا یہ چار method ہوتے ہیں یعنی دو method ہوتے ہیں increment operator کو لکھنے کے اور دو method ہوتے ہیں decrement operator کو لکھنے کے تو ہم one by one ان چاروں کو دیکھ لیتے ہیں اور ان میں فرق بھی سمجھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں بھی میں ایک variable لیتا ہوں int a equal to 10 ٹھیک ہے اچھا جی کر دیا اوکے جی کر دیا اب یہاں بھی میں ایک variable لینے لگا ہوں b equal to 5 ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں کیا کرنے لگا ہوں system.out.print ln اور اس کے اندر کرواتا ہوں a sorry plus اور a کی value then پھر plus then x space اور b sorry b اور b کی value sorry r b کی value کیا جی b variable ٹھیک ہے تو last place semi colon ٹھیک ہے this is a message یہ کہ کرے گا یہ ہمارے پہلے a کی value display کروائے گا سیزادی b کی value display کروائے گا screen کے اوپر got it اوکے جی اب میں آپ کو چکھاتا ہوں سب سے پہلے plus plus x x basically this is a variable current variable جو بھی variable use دوستو اب plus plus variable variable کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی یہ کرتا ہے یہ سب سے پہلے اپنی value کو جو بھی اس کے پاس current value ہوتی ہے variable کے پاس اس کو increment کرتا ہے یعنی اس میں ایک کا اضافہ کرتا ہے اور then next کسی variable کو دیتا ہے for example آپ نے کچھ اس سے لکھا یعنی آپ نے لکھا b equal to plus plus a ٹھیک ہے اور then آپ نے کیا کر دیا system system dot sorry اس کو بجائے لکھنے برابر لکھنے کہ ہم یہاں سے copy and paste کر لیتے ہیں control c then control v اور یہاں بھی value آپ کو display کرو ہوں گا ٹھیک ہے اب دیکھو اس line of code کی چلنے سے کیا ہوگا سب سے پہلے کیا ہوگا آپ کو جیسے کہ میں نے بتایا کہ plus plus variable کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے اپنی value کو increment کرو بعد میں کسی دوسرے variable کو اسائن کرو یعنی آپ کو رائٹ سائٹ کرتی جو بھی value ہوتی ہے وہ left کی طرف assign ہو جاتی لیکن یہ a کی value b کو sign ہونے سے پہلے کیا ہوگا پہلے a اپنے آپ کو کیونکہ plus plus کا مطلب یہ ہے prefix increment operator یہ کون سا operator لگا ہوا ہے اگر دوستو آپ کے plus plus کے sign آپ کے variable کے name کے شروع پہ لگے ہوں تو اس کو کہتے ہیں prefix اور اگر آپ کے یعنی کچھ اس طرح سے یعنی کچھ چیز نہ دے plus 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 x کا مطلب یہ ہے prefix ٹھیک ہے اور next x plus کا مطلب ہے post fix ٹھیک ہے post fix یہ ہوگیا ہمارا prefix اور یہ ہمارا ہوگیا post fix پہ prefix کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے اپنی value کو increment کرو بہت میں کسی اور کو دو پہلے کسی اور variable کو increment کرنا post fix یعنی بعد increment کرنا prefix یعنی پہلے increment کرنا ٹھیک ہے OK تو یہ plus plus a کرے گا یہ پہلے اپنی value increment کر لے گا then بعد میں اس b variable کو دے گا یعنی یہ جگہ بی کو آپ نے دیکھ ہے یہ جگہ پہ یہ چلے گی تو یہاں پہ جو کرنٹ اپنے value دی ہوں وہ ہی پرنٹ ہوں گے نہیں اے کے پاس 10 اور بی کے پاس 5 ٹھیک لیکن next line میں اے کے پاس 11 اور بی کے پاس 11 ٹھیک ہے تو یہ مطلب ہوتا ہے پلس پلس اے کا پہلے اپنی value increment کرو then بعد میں سان کرنا اب اگر فارز میں اس پاس 11 ہی آگے لیکن بی کے پاس 10 کیوں آگے کیونکہ اے نے اپنی value کو پہلے assign کر دیا بی کو then بعد میں آپ کو increment کیا یہ دیکھنے آپ اے کے پاس آگے لیکن بی کے پاس بھی 10 کیونکہ اس نے پوسٹ fix increment operator ٹھیک ہے اب دیکھ لیتے ہیں prefix اور post fix decrement operator جس میں minus minus ہوتا ہے دیکھو میں کہتا minus minus a minus a prefix decrement operator پہلے اپنی value decrement کر دے گا then بعد b variable کو sign کرے گا تو یہاں بھی variable کی چلیں صحیح بھی ویلی پرینٹ کرنی اوکے ٹھیک ہو گیا اب اس line of code کی چلنے سکے پہلے بی کے پاس چلا جائے گا بی کے پاس آجے گا 10 اور اے کے پاس آئے گا اور بعد میں اپنی value decrement کرے گا تو ایک پاس 10 10 میں سے 1 منس ہو جواب 9 یعنی اس line of code چلنے سے کیا ہوگا بی کے پاس 10 نہیں آئے گا لیکن اے کے پاس 9 اپریٹر اور پوشٹ فکس ڈکریمنٹ اپریٹر اگر ویڈیو چھل گئے تو اپنی اس ویڈیو کو لائک زور کار دیجئے چینل کو سبسکراب کر کے آل نوٹیفکیشن آن کار دیجئے ٹھانگی سو مار تیل دن گائز ٹیک کیا